اسلام علیکم سٹیچنگ اینکرنگ چینل میں خوش آمدید آج ہم آپ کو بلکل سمپل کیپری بنانا سکھائیں گے بگنر کے لیے اور جس کو آپ عامہ الفاظ میں سلوار بھی کہہ سکتے ہیں تو یہ جاموار کا کپڑا ہے ٹوٹل لینڈ جو میں نے لی ہے وہ فورٹی فور انچز ہے اور اس کی جو میں ویڈت لوں گی وہ میرے پاس ہوگی تقریبا جو عمومن ہے وہ ہے تقریبا 13 انچز اب یہ آپ عام انداز میں جو ہے وہ بنا سکتے ہو یہ بنانے میں بھی صرف اور صرف جسٹ 5 منٹ بھی نہیں لگتے ہیں تو یہاں سے میں تقریبا 1 انچز کا گیپ دوں گی یہ دیکھیں یہاں پہ اور اس کے بعد تقریبا یہاں پہ جو میں اس کا رکھوں گی اس کو سلوار کا جو آسن ہوتا ہے وہ 17 انچز کی میں لینڈ رکھوں گی اب یہاں سے میں اس کی کٹنگ کر لیتی ہوں یہ کٹنگ کرنے میں یہ بات میں بہت زیادہ آسانی ہوگی اور یہ بلکل ڈیفرنٹ سا میتھڑ ہے یہاں سے آپ ایک سائٹ سے کٹ کر لیں یہ جو کپڑا ہے اس کو میں اتار لوں گی اب یہ ایک سائٹ سے میں نے کپڑا اتار لیا ہے اب یہاں پہ یہ جو اس سائٹ پہ میرا جو نیچے والا حصہ ہے اس کو یہاں پہ میں اس کی پہ مائش کر لیتی ہوں یہاں پہ میں اس کا پائنچہ رکھوں گی پائنچے کی فٹنگ میری کیا ہوگی تقریباً 10 انچز یہاں پہ میں اس کا نشان لگا لیتی ہوں 10 انچز پہ اب اب بعد میں اس کی جتنی مرضی فٹنگ رکھنا چاہے رکھ سکتے ہیں یہاں سے لے کے تو اب اس کونے تک یہاں پہ میں نشان لگاتے بھی جاؤں گی نشان لگانے کے بعد بلکل اسی نشان کے اوپر کٹنگ کر لیں گے آپ جو سمپل سلوار وغیرہ کٹ کرتے ہیں جو کیپری کٹ کرتے ہیں اس میں آپ بلکل سیم اسی طرح سے آسن کا کپڑا رکھیں اور بلکل اسی طرح سے آپ اس کو کٹ کریں اب یہاں پہ میں درمیان میں ان دونوں حصوں کو واپس میں اٹیج کر لوں گی بلکل سارے حصے کو واپس میں میں اٹیج کر لیا ہے یہ دیکھیں نیچے والا جو پائنچہ ہے اس کی فٹنگ بھی میں نے لگا لی ہے اور یہ ادگر سے بھی میں نے ساری سلائل لگا کے میں نے اس کو اٹیج کر لیا ہے اور اوپر والا جو میں نے اس کا جہاں پہ میں لازٹک میں نے دالنا ہے وہ بھی میں نے سمپل ہی طور پہ فولڈ کر لیا ہے تو یہ ہماری جو سلوار کیپری ہے یہ بلکل ریڈی ہو چکی ہے تو کیسی لگی آپ کو ہماری یہ ویڈیو جو بگنر ہیں وہ دیکھ لیجئے کس طرح سے آسانی کے ساتھ آپ کٹنگ کر سکتے ہیں اور کس طرح سے آپ اس کو سٹیچ کر سکتے ہیں بہت ایزی سا یہ آج کا ڈیزائن تھا تو کیسی لگی آپ کو ہماری ویڈیو ویڈیو کو لائک شیئر ضرور کریں